بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیا فیشن ویلوگ کیسے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جتنے بھی بیوز ہیں جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بہت 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 زیادہ خوش ہوں فرنس آج میں آپ کے جو بیوٹی ٹپ لے کے آئی ہوں اس میں ایک دو جو انگیجر ہیں وہ آپ کو وضاحت چلانے پڑے گے لیکن بہت ہی سستے اور بہت ہی ایزیلی ملنے والے ہیں اس میں کوئی مشکل کام نہیں پہلے جتنی بھی میں نے ٹپس بنائی ہیں یہ وضاحت میں اس لیے گئی رہی ہوں کہ پہلے میں نے جتنی بھی ٹپس بنائی ہیں اس میں جو گھر کے انگریڈٹ ہیں وہ ہیوز جاتے ہیں تو یہ اس میں جو ایک انگریڈٹ ہیں وہ آپ کو باہت چلانا پڑے گا لیکن یہ بہت ایفیکٹیو ہے آپ کی سکن کے لیے اور آپ کی سکن نہ صرف وائٹ ہوگی بلکہ آپ کی سکن شائن بھی کرے گی اور گلو بھی کرے گی یہ ایک طرح سے آپ سمجھے لے کے ایک گریلو فیشل ہے جس سے آپ کی سکن بہت اچھی اور بہت فائن ہو جائے گی اور جتنے بھی آپ کی بلیک سپورٹ ہیں ڈارک سرکل ہیں وہ اس سے بلکو ٹھیک ہو جائیں گی تو آئیم فرنز آج کی ٹپ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر نہیں کیا تو جلی سے جلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو زور پیس کریں اور آل نوٹیفکیشن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ وہ آپ ٹچ کریں گے اس کو ہٹ کریں گے تو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائیں گے اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں گے تو آئیں آج کی ٹپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس میں چاہیے ہوگی یہ ملتانی مٹی یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ آپ کو بزار سے لینی پڑے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گھر میں بھی سٹور کر کے رکھی ہوتی ہے لیکن یہ میں نے بزار کی یوز کی ہے اور اس کا ایزرٹ بہت اچھا آتا ہے میرے خود بھی یوز کی ہے بہت اچھی ہے بہت افیکٹیو ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹونٹی رپیس کی ہے بہت ہی سستی ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی میڈ مارکس لیں گے تو وہ بہت ہی آپ کو سستہ مل جائے گا اس طرح ساشے میں تو یہ ساشے کی شکر میں ہے میں نے یہ سونی کا کمپنی کا میں نے بھی چیز کیا ہے مٹانی مٹی یہ ہے اس کا جو اس کے ریپر ہے اس کا جو ساشے ہے وہ اس شکل میں ہوگا تو اس کو ہم ایک کنٹینر لیں گے اس میں ہم اس کو پورا جو پیکٹ ہے ہم نے وہ ڈالنا ہے اس کو میں سیزر سے کٹ کر دوں گی اب آپ نے اس کو پورا جو ساشے ہے وہ آپ نے کٹوری میں کنٹینر میں آپ نے یہ نکال لینا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ارکے گلاب روز وارٹر یہ آپ کو بہت سی کمپنیز کے روز وارٹر مل جائیں گے لیکن میں یوز کری ہوں یہ کرشی کا بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے اور یہ بہت افیکٹیو ہے آپ کی سکن کو بہت اچھا ہے ارکے گلاب آپ خالی بھی لگا سکتے ہیں اپنی سکن پہ کچھ بھی ایڈ نہ کریں اس کو کوٹن کی مدر سے آپ لگائیں تو آپ کی سکن کلین ہو جائے گی کلینزن کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میک اپ ریموو کرنے میں بھی بہت اچھا ہے یہ ایک شمعہ کے قریب میں ڈالوں گی اب ہم نے لینا ہے لیمن 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 لینا ہے اس کو ہم نے اس کے ہم نے چن کھترے لینے ہے یہ بہت تھوڑا اس میں یوز ہوگا کیونکہ وہ پیس بنا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں کچھ ایڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ یہ ایڈ کر لیں گے لیمن اور روز وارٹر تو اور اچھے طریقے سے یہ ہم نے لینا ہے پانچ پترے کے قریب لیمن جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بہت زبردوس ہوتا ہے سکین کے لیے لگانے میں بھی اور پینے میں بھی لیمن میں ویٹیمن سی ہوتا ہے جو کہ سکین کے لیے ہی ہوتا بہت یا زی زی لوگ سکین کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے اس طرح سے پیس بن جائے رکھ آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور برش کی مدد سے بھی کیونکہ اس کو ہم نے مساج نہیں کرنا رب نہیں کرنا بس اس کو لگا کے پیس پیک کی طرح اس کو ریموو کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو برش کی مدد سے لگائیں گے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے ذرا اچھی طرح سے لگ جاتی ہے پوس کے اندر تک چلی جاتی ہے آپ کو بھی ماسک لگاتے ہیں اگر برش کی مدد سے لگائیں یہ اب اپنے ماسک کی طرح لگانا ہے اس کمساز نہیں کرنا اس کو رب نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اب آپ نے اس کو 20 منر تک ایسے رکھ نہ ہے 20 منر کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تازے پانی سے بہت اچھا بہت ضبردست دلٹ آئے گا اور آپ اس کا ریگولر یوز کریں گے تو اس میں جو ہم نے روز ووٹر ڈالا ہے لیمن ڈالا ہے اس سے آپ کی سکین نہ صرف بلو کرے گی بلکہ 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 صاف ہو جائے بیس میرر کے بعد دکھاتی ہوں اس کا شان دار س بیس میرر کے بعد میں دکھاتی یہ دیکھیں فرنز بیس میرر کے بعد میرا ہاتھ کتنا گلو کر رہا ہے کتنی شائن آگئی ہے اور کتنا فائن ہو گیا ہے اور بلکل کلین بھی ہو گیا ہے یہ رکھیں کتنا فرق ہے دونوں ہاتھوں میں تو آپ اس کو ضرور ازمائیے گا اور ضرور یہ والی ٹپ یوز کیجئے گا پھر مجھے بتائے گا کہ آپ کی سکن کو یہ والی ٹپ کتنی سوٹ کی ہے اور میری ویڈیو کو یہ والی ٹپ کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے اپنے فرنز کے تو میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مجھے کمینس میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمینس کا انتظار رہتا ہے اور اگر آپ کے سکن پہ کوئی مسئلہ ہے کوئی آپ کو سکن پرابلم ہے تو آپ شیئر کیجئے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی آپ کے سکن کے حوالے سے تمہیں اس سے ضرور رابطہ کیجئے گا ضرور کمینس کیجئے گا اور میں آپ ضرور ریپلائی کروں گی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ